اسپائر کر اب یہ جذبے کو اسپائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس ویلکم تو اسپائر آن لائن کلاسز اور میں ہوں آپ کا بالجی تیچر محمد راہیل سابر تو سٹورنٹ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا لیکچر نمبر 33 لاسٹ ہم نے لیکچر کیا تھا 31 اور 32 جس میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا اور اب تک بڑا تھوڑا سا پوشن جو ہے وہ چیپٹر کا ہم نے کمپلیٹ کیا بائیلوجی کی ڈیفنیشن کی لائف کے کریکٹر سکس ڈسکس کی ہے ڈیٹیل کے ساتھ اور جو امپورٹنٹ برانچز تھی آپ کی سلیبس میں شامل وہ ہم نے ڈسکس کی تھی تو آج کے لیکچر میں ہم کرنے جا رہے ہیں جی لیول آف بائیلوجیکل آرگنائزیشن جو آج ہم ٹاپک کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے فار دا سیکھ آف لانگ لانگ میں کبھی بھی نہیں آسکتا لیکن یاد رکھے گا بیسک کانسیپٹ ہیں تو بیسک کانسیپٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس لیے بیسک کانسیپٹ کے طور پر ان کو غور سے سنیے گا اگر کانسیپٹ کلیر ہوں گے تو بائیلوجی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو بائیلوجی کو بالکل جو ارلی کانسیپٹ ہیں جن کی بیس پہ بائیلوجی کو ہم ایزیلی انڈسٹینڈ کرتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں تو آئیے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائیلوجی کل آرگنائزیشن میں ہمیں کیا دیکھنا ہے تو بائیلوجی کل آرگنائزیشن کے اندر تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں دیکھیں جی لازٹ ہم نے بات کی لائف کے کچھ کریکٹر سکس دیکھیں وہ جو اتنے زیادہ اپنے کریکٹر سکس دیکھے تھے وہ سارے کے سارے کریکٹر سکس پہ ڈیپینڈ کرنے انرجی پر ڈیپینڈ کرنے ڈیپینڈ کرنے آپ کی بارڈی میں انرجی ہوگی اس انرجی کو یوز کر کے آپ ڈیفرنٹ فنکشن پرفارم کروگے جب ڈیفرنٹ فنکشن پرفارم کروگے تو آپ بولو گے کہ یہ لائف ہے اور اگر آپ کے پاس انرجی ہی نہیں ہے تو جب آپ کوئی فنکشن ہی نہیں کر پاوگے تو دیفنیٹلی اس میں بھی لائف کا ہونا بلکل بھی نظر نہیں آئے گا اب جب آپ کی بارڈی کو انرجی چاہیے تو وہ انرجی آپ کی بارڈی میں کہاں سے آئے گی دیفنیٹلی دیکھیں نا انرجی ہماری بارڈی کو کون دے گا اور انرجی دیپینڈ کر دیئے گا اب جب فوڈ کو بارڈی میں بریک کروا جائے گا تو دیفرنٹ کائنٹس کے کیمیکل رییکشنز ہوں گے جو اس کو بریک کریں گے بانڈنگ کو بریک کریں گے اور اس میں سے انرجی کو کیا کریں گے ایکسٹرکٹ کریں گے سو لائف ڈیپینڈ کر رہی ہے انرجی کے اوپر اور انرجی ڈیپینڈ کر رہی ہے کیمیکل ریاکشنز کے اوپر یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اگر کیمیکل ریاکشنز آپ کی باڈی میں نہیں ہوں گے تو یہ کہنا بالکل آسان ہوگا کہ انرجی پیدا نہیں ہوگی اور اگر انرجی پیدا نہیں ہوگی تو دیفنیلی آپ کی لائف بھی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی so life depend کر رہی ہے energy پہ اور energy depend کر رہی ہے chemical reactions پہ اور اگر ہم chemical reactions کو دیکھیں تو chemical reactions جو آپ کی باڈی میں ہو رہے ہیں ان تمام chemical reactions جو ہماری باڈی میں ہو رہے ہیں ہونے ہم کیا بولتے ہیں metabolism کہتے ہیں اور metabolism جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہوں گے دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے catabolism اور ایک ہوتا ہے anabolism catabolism کیا ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جی complex کو break کرتے ہیں into the simple اور ساتھ کیا ہوتی ہے energy پیدا ہوتی اسے catabolism کہتے ہیں اور anabolism کیا ہوگا جس میں complex substances کو بنایا جاتا ہے بائی دہ جایننگ آف تو سیمپل وان تو اگر اب یہ anabolism ہے اس میں کیا ہوتا ہے complex بنتے ہیں اور catabolism میں complex کو کیا کرا جاتا ہے جی توڑا جاتا ہے anabolism کے اندر energy جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جی use ہوتی ہے اور catabolism میں energy کیا ہوتی ہے release ہوتی ہے تو آ جا کے ہماری life کا جو depend ہونا ہے وہ کس پر depend کر رہا ہے جی میٹیبلیزم کے اوپر اب میٹیبلیزم پروپرلی ہوگا تو انرجی پیدا ہوگی انرجی پیدا ہوگی تو آپ کو انرجی ملے گی تاکہ آپ لائف کے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کو کیا کر سکے پرفارم کر سکے تو ابھی تک جو ہماری بات چلی وہ یہ چلی کہ لائف ڈیپینڈ کر رہی ہے میٹیبلیزم کے اوپر اور میٹیبلیزم کیا ہے ڈیفرنٹ کائنڈ آف کیمیکل ریاکشن آئے جی نیکس کیا ہے جی میٹیبلیزم ڈیپینڈز اپ کر رہا ہے آپ کی باری میں کمیکل ایلیمنٹس ہوں گے تو کمیکل ریاکشن ہوں گے کمیکل ریاکشن ہوں گے تو انرجی پیدا ہوگی انرجی پیدا ہوگی تو لائف کے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی تو لائف کے طور پر وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا ہوگا شو ہوگا تاکہ آپ پروپر بتا سکے کہ یہ جی لائف کے کریکٹر سکس ہیں تو ان کے لئیے کمیکل ایلیمنٹس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہوا فائنلی لائف جو ہے وہ ڈیپینڈ کر یہ کن کے اوپر کیمیکل ایلیمنٹس کے اوپر اب سٹون یہ جو کیمیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی خود جنریٹ نہیں کرتی ہمیں اس کو ایکسٹرنل انوائرمنٹس سے کیا کرنا ہوتا ہے رسید کرنا ہوتا ہے اس میں کچھ میٹیلیک آئینڈ بھی ہوتے ہیں کچھ نون میٹیلیک آئینڈ بھی ہوتے ہیں اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو اب تک بے شمار ایلیمنٹس ہیں جو دسکور ہو چکے ہیں more than 100 ایلیمنٹس آر دیر جو کہ کیا ہو چکے ہیں ان ایلیمنٹس میں سے نائنٹی ٹو ایلیمنٹس ایسے ہیں جو نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس ہیں وہ جو نائنٹی ٹو نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس ہیں ان میں سے سکسٹین ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہماری باڈی میں پائی جاتے ہیں وہ جو سکسٹین ایلیمنٹس ہیں یاد رکھئے گا سٹونٹ انہیں ہم کیا بولتے ہیں بائیو ایلیمنٹس بولتے ہیں تو بات ہماری یہ جو ہے وہ فائنل ہوئی کہ ہماری باڈی کو انرجی چاہیے یعنی لائف کو انرجی چاہیے انرجی ڈیپینڈ کر رہی ہے کیمیکل ریاکشنز پہ کیمیکل ریاکشنز جو ہے وہ اصل میں میٹیبلیزم ہوتا تو لائف ڈیپینڈ کر رہی ہے میٹیبلیزم کے اوپر اب میٹیبلیزم جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیمیکل ایلیمنٹس کے اوپر تو اگر chemical elements ہوں گے تو life جو ہے وہ کیا کرے گی اچھا اپنے آپ کو اچھے دیکھے سے support کرے گی اور اگر chemical reactions نہیں ہوں گے تو life کبھی بھی اپنے آپ کو support نہیں کر سکتی تو finally ہمارا جو depend ہے وہ کن کے اوپر ہے chemical elements کے اوپر اور chemical elements کتنے ہیں more than 100 ہیں جن میں سے 92 naturally ہیں ان 92 میں سے 16 elements ایسے ہیں جو living organism کی body میں ہیں اور وہ living organism کی body کو بنا رہے ہیں تو second وہ جو 16 elements ہیں جو living organism کی body کو بنا رہے ہیں انہیں ہم کیا بولتے ہیں bio elements بولتے ہیں so out of naturally 92 naturally occurring elements 16 elements are known as bio elements اور یہ bio elements وہ elements ہوتے ہیں جو آپ کی body کی manufacturing کر رہے ہیں آپ کی body کو بنا رہے ہیں یعنی کہ life جو ہے وہ آپ کی body میں جو ہے تو آپ کی body کا جو 100% ہے وہ depend کر رہا ہے 16 elements کے اوپر ہے یہ 16 elements ہوں گے تو آپ کی body کی کیا ہوگی composition ہوگی آئیے جی یہ جو 16 elements ہیں ان 16 elements میں سے جو 6 elements ہیں یہ آپ کی body کا 99% حصہ بنا رہے ہیں اب ذرا جو باقی remaining رہے گا 10 یہ آپ کی body کا کیا کر رہے ہیں 1% بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو آپ کے پاس bio elements ہیں جو کہ 16 ہیں ان کو فردر ہم کیا کر سکتے ہیں دو categories میں ڈیفائیڈ کر سکتے ہیں ایک وہ جو کہ ہے 6 انہیں ہم بولتے ہیں major bio elements major bio elements اور student یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی body کا 99% بنا رہے ہیں اور remaining رہے گا آپ کے پاس 10 وہ جو 10 ہیں انہیں بولتے ہیں trace bio elements یہ جو trace bio elements ہیں یہ آپ کی body کا کیا کر رہے ہیں 1% بنا رہے ہیں تو ہماری body جو ہے وہ depend کر رہی ہے ان 16 elements کے اوپر سو آئیے جی یہ آپ کے سامنے جو 16 bio elements ہیں وہ دکھائے گئے ہیں ان 16 bio elements میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے 6 دکھائے گئے ہیں وہ جو 6 ہیں انہیں ہم بولتے ہیں major bio elements ان major bio elements میں ایک دیکھیں جی oxygen ہے which is 65% the next one is carbon which is 18% next one is hydrogen which is 10% next one is nitrogen which is 3% next one is calcium which is 2% and the last one is phosphorus which is 1% یہ سارے جو بن رہے ہیں چھے یہ سارے آپ کی body کا کیا کر رہے ہیں 99% بنا رہے ہیں اب definitely یہ جو element ہے یہ free state میں تو کبھی بھی نہیں ہوں گے carbon hydrogen oxygen hydrogen سارے آپس میں مل کر ہوں گے کوئی پانی کی فارم میں ہوگا تو کوئی na cl کی فارم میں ہوگا تو کوئی co2 کی فارم میں ہوگا تو کوئی oxen کی فارم میں ہوگا تو کوئی carbo hydride lipid protein dna vatiamins اور different forms کے اندر ہوں گے اور آپ کی body کی کیا کر رہے ہوں گے composition میں involve ہوں گے لیکن آج آ کے یہ 16 element ہی ہوں گے جو living کی body کی کیا کر رہے ہوں گے composition so یہ جو ہے آپ کی body کا 99% حصہ یہ کون occupy کیے ہوئے ہیں major bio elements occupy کیے ہوئے ہیں next one trace bio elements اب trace bio elements کیا ہوتے ہیں elements present only in minute amount تو ایسے elements جو بہت تھوڑی سی مقدار میں آپ کی body میں ہوتے ہیں انہیں ہم کیا بولتے ہیں trace bio elements کہتے ہیں اور یہ تعداد میں کتنے ہیں جی 10 ہیں اور یہ آپ کی body کا کتنے پرسنٹ بنا رہے ہیں جی 1% بنا رہے ہیں اب یہ ہے کون کون سے number 1 جی potassium جو کہ ہے 0.35% next one is sulfur which is 0.25% next one is kalorine which is 0.15% the next one is sodium which is 0.15% the next one is magnesium which is 0.05% the next one is iron which is 0.004% and the next one is copper manganese zinc اور iodine یہ جو ہیں یہ بہت ہی small concentration میں آپ کی body میں پائے جاتے ہیں تو یہ آپ کی body کے ہو گئے remaining 10 bio elements جو آپ کی body کا 1% بنا رہے ہیں اب ضرورت یاد دکھے گا ان کی percentage کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے خاص کر جو major bio elements ہیں ان کی percentage لازمی یاد کیجے گا mcqs میں یہ پوچھ لی جاتی ہیں so next these bio elements contain unique character 6 for life so definitely آپ کی جو life ہے اس کے اندر جو character 6 ہیں وہ سارے character 6 آ جا کے انہی 16 bio elements کے گرد گھوم رہے ہیں یعنی ان 16 bio elements میں life کے character 6 ہیں life کی جو unique properties ہیں وہ انہی 16 elements کے اندر چھپی ہوئی ہیں اور آپ کی ساری life انہی پہ کیا کر رہی ہے so a living organism is a complex entity definitely اگر آپ living organism میں دیکھو to living organism is the combination of in case of multicellular it is the combination of organ system and organ system is the combination of organ and organ is the combination of tissue and tissue is the combination of cell and cell consists of organelles اب ذرا چیک کیجئے گا اتنی highest complexity level جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس sense میں جو living organism ہوتے ہیں وہ بہت ہی complex entity کے مالک ہوتے ہیں یعنی کہ اگر میں as a whole اس کو study کروں تو میرے لئے اس کو as a whole study کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس لئے biologist کیا کرتے ہیں جی life کے فنونا کو understand کرنے کے لئے living organism کے different aspects کو study کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے levels میں divide کر دیتے ہیں تو جب living organism کو چھوٹے چھوٹے levels میں divide کر دی جاتا ہے انہی کو تو ہم کیا بولتے ہیں levels of biological organization تاکہ living organism کو understand کرنا جو ہے وہ کیا ہو جائے آسان ہو جائے آئیے جی وہ جو biologist جس نے بنائے ہیں اپنی convenience کے لئے چھوٹے level وہ level start ہوتے ہیں from very simple level اور end ہوتے ہیں towards complex one اب وہ کون کون سے level ہیں آئیے جی ذرا ان levels کی طرف چلتے ہیں یہ وہ levels ہیں جو ہماری life میں بنائے گئے ہیں living organism کو کیا کرنے کے لئے study کرنے کے لئے اگر آپ ان میں first دیکھیں تو آپ کے پاس کیا نظر آ رہا ہے atom لیکن atom سے بھی پہلے ایک اور چھوٹا level ہے جسے آپ بولتے ہو sub atomic level سب سٹینڈس فار very small سب atomic level سٹینڈس فار ایٹم سے بھی چھوٹا level تو definitely ایٹم سے چھوٹے کیا ہوتے ہیں ایٹم سے چھوٹے ہوتے ہیں الیکٹرون وغیرہ ایٹم سے چھوٹے ہوتے ہیں پروٹون وغیرہ نیوٹرون وغیرہ اور مور دن ہنڈرڈ جو ہے وہ particles discover ہو چکے ہیں یہ وہ ہیں جو سارے مل کر کیا کر رہے ہوتے ہیں ایٹم بنا رہے ہوتے ہیں پھر آپ ایٹم میں آتے ہوتے ہیں تو ایٹم کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ smallest unit of an element which may or may not exist independently وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے ایٹم کہلاتا ہے کچھ stable بھی ہیں کچھ stable نہیں بھی ہیں جو stable ہیں وہ آپ کے پاس کون سے ہوتے ہیں جیسے noble gases وغیرہ اور جو آپ کے پاس stable نہیں ہیں باقی سارے جو noble gases کے علاوہ ہیں وہ باقی سارے کیا ہیں unstable so atom joins together to form a complex structure جیسے آپ کیا بولتے ہیں جی molecule بولتے ہیں اب molecule جو ہے وہ تھوڑا سا کیا ہے complex structure ہے then molecule will join together to form a complex one جیسے آپ کیا بولتے ہیں orginally اب یہ molecule سے تھوڑا کیا ہو گیا complex structure ہو گیا تو دیکھیں جی جب آپ نے کہا کہ sub atomic particle تھے تو particle جڑے تو کیا بن گیا atom بن گیا atom جڑے تو کیا بن گیا molecule بن گیا molecule جڑے تو کیا بن گیا orginally بن گیا اب molecule تک جو تھی وہ life کے کسی قسم کی کوئی existence نہیں تھی اب جیسے ہی orginalize شروع ہو گئے life کی activities شروع ہو گئے اب یہاں سے onward کیا چلے گی life چلے گی تو orginalize اکٹھے ہوں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا cell بنے گا cell اکٹھے ہوں گے تو کیا بنے گا tissue tissue کٹھے ہوں گے to کیا بنے گا organ organ اکٹھے ہوں گے to کیا بنے گا organ system organ system سے کیا بنے گے organism اب organism جو ہیں اگر وہ similar group والے ہوں گے population different group community ecosystem living or non-living کو اکٹھا کر دو گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا ecosystem or biosphere where living organism can exist یہ چھٹھٹی ساتھ definitions mention ہے کوشش کیجئے گا ان definitions کو لازمی learn کیجئے گا molecules کے بارے میں آپ کہتے ہو group of atoms mean atoms joined together to form molecules جیسے کہ co2 molecule O2 molecule H2 جہاں پہ atoms مل رہے ہیں cells ہمارے پاس یہ آپ کی body building block life unit جو بنا ہے by the joining of the organelles اور organelles بنے ہیں by the joining of the molecules cells کے group کو tissue nervous tissue brain یہ سارے آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں بنا رہے ہیں جو کہ specific function perform کر رہے ہیں اب یہ tissue کٹھی ہوئیں گے تو آپ کے پاس کیا بنے گا ایک organ بنے گا اب جب organ بنے گا تو organ کے بعد next آپ کے پاس کیا ہوتا ہے organ system جب کئی organ آپس میں ملکے کام کریں گے organ system کئی organ system ہی کٹھے کر دیجئے تو کیا بنے گا individual اور اگر individual ایک جیسے group ہوگا تو population different organism ہوں گے community living not living کٹھے ڈسکس ہوں گے تو ecosystem اور that part of the world where life is possible اسے ہم کیا بولتے ہیں biosphere تو آپ کو arrangement آنی چاہیے کہ subatomic سے atomic level atomic سے molecule molecule سے organ organ system اور organ system complete individual species ہوتے ہیں اب ایک group کے ہوں گے تو population different group کے ہوں گے community تو یہ آپ کو levels ہیں وہ یاد ہونے چاہیے آپ کی بک کے اوپر چھوٹ چھوٹے ان کی definitions ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کو کیا کرنا ہے learn کرنا ہے hygiene سے related mcqs کرتے ہیں جس میں پہلے دو lecture جو first year کے ہیں وہ بھی cover ہوں گے study the internal structure of the heart اب دیکھیں جی heart کے internal structure کو study کیا جا رہا ہے morphology physiology anatomy cell biology تو بات کی تھی اگر آپ externally ویسی دیکھ رہے ہیں structure تو وہ آپ کے پاس morphology ہے لیکن اگر آپ internal structure دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے پاس کیا ہوگا anatomy ہوگا the next one is use of the organism for the benefit of the other organism that perform specific function is called تو cell کے اندر ایک specific structure جو کہ cell کے لئے specific function کر رہا ہے organally جی بالکل وہ organally ہی ہوتا ہے جو cell کے لئے کیا کرتا ہے specific function کرتا ہے جیسے mitochondria ہو گیا chloroplast ہو گیا ribosome ہو گیا یہ cell کے اندر چھوٹ چھوٹے structure ہوتے ہیں جو cell کے لئے specific کیا کرتا ہے function perform کرتا ہے the next one a teacher is telling about the function of the heart so his lecture is supporting dash branch of the biology اب دیکھیں جی وہ heart کے functions کو کیا کر رہا ہے study جب function کو study کر رہا ہے تو morphology میں تو ہم shape structure دیکھتے ہیں cell biology میں تو ہم cellular level پہ جاتے ہیں histology ہم tissue کے function کو دیکھتے ہیں اور physiology overall functions کو دیکھتے ہیں تو physiology میں آئے گا کیونکہ heart کے functions کو ہم کیا کر رہے ہیں observe کر رہے ہیں the next one dash is belongs to the study of fossils اب کونسی branch ہے جس میں ہم fossils کو study کرتے ہیں نمو alpha ہے جی biotechnology beta ہے جی molecular biology paleontology charlie ہے جی delta ہے جی cell biology تو definitely جی paleontology ہی ہوتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو fossils کو study کرتے ہو اور fossils کیا تھے remains of living organs which preserve in rocks اور اگر وہ animal by nature ہے تو zoo paleontology اور پلانٹ by nature ہے تو botany paleontology next آپ کے پاس 6 a scientist is observing the mode of transmission of lice so his observation is supporting which branch تو لائس کو study کیا جارہا لائس آپ کے head میں ہوتی ہے اور act as a parasite تو microbiology نہیں یہ تو macro نہیں ہے parasitology بالکل parasitology ہی ہوگی کیونکہ یہ parasite ہے اور parasite کا confirm کام کیا ہوتا ہے یہ body کو damage کرتی ہے کوئی نہ کوئی نقصان دیتی ہے seventh اور last mcq ہمارا group of similar cells performing similar function or called as اب جب cells same اور اکٹھے ہوگے group بنالیں تو تب جو group ہوتا ہے اسے آپ کیا بولتے ہو tissue بولتے ہو اور یاد دیکھیں کہ tissue بنایا جاتا ہے to perform a specific function مثلا آپ کے tissue ہیں nervous tissue ہوگئے یا xylem tissue ہوگئے یا phloem tissue ہوگئے یا ساری جو ہیں وہ کس کی examples ہیں tissues کی تو student یہاں تک ہمارا lecture complete ہوا hope so آپ کو سمجھ آئی ہوگی اجازت دیجئے thank you very much اللہ حافظ